اسلام علیکم جی اس وقت میں موجود ہوں ایک دریا جو کہ کافی عرصہ پہلے خوشک ہو چکا کئی صدیوں پہلے اس کی آثار اور اس کے نشانات کے مقام پر یہ جو دریا ہے جو خوشک ہو گیا اور بہنہ بند ہو گیا اس کا ہندو تہذیب میں اس کا نام ان کی کتابوں میں اس کا نام سرسوتی ندی اور یہ مقامی نام یعنی سندھ کے اس علاقے میر پرخواس اور اس علاقے کے مقامی لوگوں کی طرف سے اس کا نام ہاکڑو یا ہاکڑا دریا تھا یہ دریا دریا سندھ کے ساتھ پیرلل بہتا تھا اور کوئی تین ہزار سال پہلے بتایا جاتا ہے کہ خوشک ہو گیا کسی وجہ سے یعنی اس زمانے کے ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ اس کے گزرگاہ ہے اس دریا کی جو خوشک ہے اور اس کے کچھ آثار ہیں یہ مقام زلہ میر پرخواس تحصیل سندھڑی کے علاقے میں آتا ہے سندھڑی ائر ویس کے بلکل پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرسوتی ندی یا ہاکڑو دریا کے آثار اس کے نشانات یہاں سے دریا بہتا تھا یہ شمال کی طرف ہے یہ رکھ اور یہ شمالا جنوبا اس کا بہاو تھا اور یہ درمیان میں اب موجودہ دور کے حساب سے ایک سڑک ہے جہاں سے ہمارا اگزر گزر ہوتا ہے اور پھر یہ اسی طرح یہ دریا کے نشانات چلے جاتے ہیں کئی کلومیٹروں تک جنوب میں اور کئی کلومیٹر شمال میں درمیان میں کہیں کہیں شہر آباد ہو گئے اسی دریا کے گزرگاہ پر ہی کہیں گاؤں آباد ہو گئے کہیں لوگوں نے کھیت بنا دیئے لیکن ابھی بھی اس کے کئی آثار موجود ہیں اسی دریا کے کنارے پر ایک پرانی قدیم آثار قدیمہ بستی ہے آرکیولوجکل سائٹ ہے ایک تباہ شدہ شہر ہے جو اسی سرسوتی تہذیب کا شہر بتایا جاتا ہے آپ کو وہاں بھی لے چاہتے ہیں اور اس کے آثار بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس تباہ شدہ شہر کا بھی آپ کو دورہ کرواتے ہیں شکریہ جی یہ ایک اور رکھ ہے اسی دریا سرسوتی ندی ہاکڑو دریا کے جو خوشک ہو چکا ہے اس کے آثار اس کی گزرگاہ آپ ریت دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلکل دریا ہی ریت ہے جی ہم اس وقت دریا ہاکڑو یا سرسوتی ندی کے بلکل اس کی گزرگاہ کے درمیان سے گزر رہے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دریا کا جو پیٹ ہوتا ہے دریا کا جو کی جو وڈت ہوتی ہے ہم اس کے درمیان سے گزر رہے ہیں وہ دریا تو خوشک ہو چکا لیکن اس کے آثار اب بھی موجود ہیں آپ ریت دیکھ سکتے ہیں اور کئی کلومیٹرز تک یہ شمال یعنی نورت اور جنوب یعنی ساؤت تک نورت ساؤت پھیلی ہوئی ہے جس کی آثار نشانات موجود ہیں یہ وہ آرکیولوجیکل سائٹ ہے جو آثار قدیمہ میں نے بتایا آپ کو کہ سرسواتی ندی کے کنارے پر آباد شہر جو کئی ہزار سال پہلے تباہ ہو گیا یہ کل تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 20 سے 25 اکر سے زیادہ ایریا پر یہ پھیلا ہوا ہے یہ تباہ شدہ شہر ہے اس کی وجہ کیا تھی تباہ ہونے کی اس کی یہ اینٹیں اس وقت میں اس کے شہر کا جو ریکج ہے جو ملبا ہے اس پر چل رہا ہوں اس کے اس کے اوپر ہوپلی آپ کو صحیح سے ویزیبل ہوگا یہ لیٹ می شو یو آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ اینٹیں اور مٹی کے پرانے برتن جو ٹوٹ گئے یہ بڑی عمارتیں تھیں جو گر گئیں کسی وجہ سے اور کافی بلندی پر ہیں آپ دیچے دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک جو ہے وہ بہت نیچے ہے ہم بہت اوپر ہیں اس وقت میں آپ کو مزید اوپر اس کے چڑھ کے دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھئے جگہ جگہ آپ کو یہ ہیٹیں اور پتھر ملیں گے یہ عمارتیں اتنی بڑی تھی کہ گر جانے کے باوجود بھی یہ سرفس سے بہت اوپر ہیں اس وقت میں نیچے جو آپ زمین دیکھ رہے ہیں یا بائک آپ کو نظر آ رہی ہے میں ان سے دس فٹ اوپر ہوں یعنی آپ سے اندازہ کر لیں کہ اگر ایک منزلہ عمارت اگر گر جائے تو اس کا ریکیج جو ہوتا ہے وہ زیادہ زیادہ چار پانچ فٹ اگر دو منزلہ عمارت ہو ڈبل اسٹوری چھے آٹھ فٹ ہوتا ہے یہ دس بارہ فٹ ہے اور اس سے گرے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو یہ ریڈ میرا ایریا نظر آ رہا ہے یہ ساری اینٹیں ہیں یہ ساری یہ اینٹیں ہیں اگر یہ عمارت گری ہے گریتی رہی ہے اور ان کو کئی سو سال گزر گئے کئی صدیوں گزر گئی ہیں اس کے باوجود ان کا ریکیج ان کا ملبا اگر دس بارہ فٹ بلند ہے تو جب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عمارتیں کتنی بڑی اور بلند رہی ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ شاید کوئی کنواں تھا کسی زمانے میں یہ کنواں نہیں ہوگا شاید کیونکہ اتنی بلندی پر یہ کوئی کمرہ ہے جس کی چاروں طرف یا کوئی اس طرح کا کوئی چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اینٹیں دور دور تک دیکھ سکتے ہیں یہ پھیلا ہوا ہے یہ اینٹیں گری ہوئی ہیں میں جہاں بھی جاؤں جہاں بھی قدم رکھوں آپ کو یہ اینٹیں ملیں گی یہاں پر کئی برتن مجھے پچھلی دفعہ جب میرا آنا ہوا تھا تو برتنوں کے ٹکڑے اور ان برتنوں کے ٹکڑوں پر ڈیزائن بنے ہوئے اور ایک پت اینٹ ٹوٹی ہوئی مجھے ایسی ملی تھی جس پر سنسکرت میں کچھ لکھا ہوا تھا اس کی تصویر میں آپ کو اٹیچ کروں گا اسی ویڈیو کے ساتھ تاکہ آپ دیکھ سکیں کیونکہ میں پڑھ نہیں پایا اس کو آئی ہوپ کہ میں اس کو ٹھیک سے اٹیچ کروں اس ویڈیو کے ساتھ اور آپ لوگ دیکھ سکیں تو یہاں پر ایسے اس وقت برسات ہوئی ہے کچھ دن پہلے دو دن پہلے اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بھی میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسے برتن پیس مل جائے جو میں آپ کو دکھا سکوں نہیں یہ اسے کئی برتنوں کے آپ کو ٹکڑے یہاں پر ملیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزید بلندی کی طرف یہ کوئی ایک عمارت نہیں تھی میرے خیال سے کئی عمارتیں تھی کوئی شہر تھا اور یہ جو آپ کو آگے کھت نظر آ رہے ہیں یہاں تک یہ تھا اس کے انٹے ہیں اور آپ کو یہ ریکیج ملے گا اس شہر کے بارے میں کچھ نہیں پتا کب آباد ہوا کس نے آباد کیا کون لوگ رہتے تھے کیسے تباہ ہوا کچھ پتہ نہیں یہ مجھے نیچے اترنا پڑے گا کوئی دس بارہ فٹ میں ہائٹ پر ہوں جی جی آشام یہ آپ نے کوئی برخیال سے کسی برطن کا ٹکڑ آپ کو ملا جی اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ضرورت ہے کافی کام جی مجھے ایک مل گیا ہے آپ کو دکھا سکتا ہوں اس پہ کچھ ڈیزائن بھی بنی ہوئی ہے یہ کوئی برطن ہے کافی مضبوط اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن بھی بنی ہوئی ہے یہ برطن ہے کپ ہے جس کا پیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ڈیزائن بنی ہوئی ہے کافی رچ سیولائزیشن لگتی ہے سرسواتی ندی کے کنارے یہ آباد شہر ندی بھی خوشک ہو گئی اور یہ شہر بھی ویران ہو گیا تباہ ہو گیا کوئی حملے کی صورت میں ہوا کوئی سلاب کی وجہ سے ہوا کچھ پتہ نہیں کچھ نہیں کیسی زلزلے کی وجہ سے یہ ساری مرد گر گئیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت میرا اندازہ جو تھا 20-25 سیکر لیکن یہ سے زیادہ ہو سکتا آپ کو جو خیت نظر آ رہے ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ خیت بھی اسی آرکیلاجیکل سائٹ کے اوپر لوگوں نے آہستے آہستے قبضہ کر کے کرتے کرتے اس کے اوپر بنایا ہے اس کی زمین کو ہموار کر کے اس پر بنائیں یہ خیت بھی تو اگر یہ آپ دیکھ سکتے آموں کا بھاگ ہے تو میرا اندازہ ہے کہ یہ کافی وسی علاقے پر یہ 20-25 اکڑ سے کہیں زیادہ ہے آگے بھی آپ کو یہ پول نظر آرہا ہے بجلی کا اس کے بعد آگے بھی ہے آئیے میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں اس کا ریکج کیونکہ اس سے یعنی سے جو مجھے اینٹ ٹوٹی بھی سنسکرپ میں تھا یا شاید ہندی میں پڑ نہیں پائے اس کی تصویر میں اپلوڈ کروں گا جو دیکھنے والوں میں سے اگر کوئی پڑ سکتا ہے تو ضرور وہ ہمیں ہماری 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 یہ بھی دیکھیں برطن کا حصہ ہے اب یہ دیکھئی یہ بھی کوئی برطن یہ برطن بہت ڈکڑے ہیں یہ برطن پہ یہ برطن شاید دیکھ سکیں کہ اس میں نہ کفی نقشکاری کی گئی ہے میری بڑی کوشش رہی ہے کہ میں کسی ایسے موقع پر آؤں اور کافی وقت یہاں پر گزاروں اور میں کچھ دھون پاؤں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنی پرانی سیولیزیشن ہے اور اس پر کچھ لکھا ہوا ملے جسے ہم پڑھ سکیں یہ بہت کافی آگے تک ہے شاید میں آپ کو پورا نہ گھما سکتا یہ لوکیشن ہے جی ڈسٹرک میر پرخواس صوبہ سندھ پاکستان تحصیل ہے سندھڑی اور سندھڑی ہیئر بیس کے پیچھے بہت کچھ لکھا